قرآن پاک نے فرمایا وَإِن خِفْتُمْ شِقَا قَبَيْنِ اِمَا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں اور ان جھگڑوں کا ذکر قرآن میں جب آیا ہے کہ اگر تمہیں خوف لگتا ہے کہ دونوں میں نئی نبو پائے گا دونوں جم نہیں رہی ہے شوہر کی اور بیوی کے ساتھ بیوی کے شوہر کے ساتھ کئی زندگیاں ایسی ہیں روز لڑائیاں روز جھگڑے یا پھر آگے نہیں چلنے جیسی صورت بنتی ہے تو کیا کریں اللہ فرماتا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اللہ تعالی نے فرمایا عورت کی طرف سے ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی آئے اور مرد کی طرف سے بھی ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی آئے اِن يُرِيدَ اِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا اگر دونوں خاندانوں سے ایک ایک آدمی بیٹھ گیا اور ان دونوں کی نیت اصلاح کی ہے تو رب فرماتا ہے اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کرے ہاں یہاں تو لڑکی کے اممہ پہلے سے بیٹی ہوئے نہیں تلاقی چاہیے میری بیٹی کو واپس بھیجو گا اصلاح کی نیت کا ہے آدھی لڑکیوں کے گھر کو توڑنے میں ان کی ماہو کا یہ ہاتھ ہے زبردستی کا میرے عزیزو شادی کے بعد ایک زندگی جو ہے یہ کیسی ہے شوہر اور بیوی دونوں کو قرآن نے کہا ہُنَّ لِبَاسُ اللَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ اللَّهُمِ عورتیں تمہارے لئے لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس لباس سمجھتے ہیں نا کیوں پہنا جاتا ہے لباس بدن چھپانے کے لئے پہنتے ہیں تھنڈی گرمی سے بچنے کے لئے پہنتے ہیں تو تم عورتوں کا لباس ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے عیبوں کو تم چھپاؤ گے اور تمہارے عیبوں کو عورتیں چھپائیں ایک دوسرے کے عیب کو باہر نہیں نکالے اور اسی طرح عورتوں کی تکلیف آئے تو تم سہارا بن کر کھڑے ہو جاؤ اور مرد کی تکلیف آئے تو عورت سہارا بن کر کھڑی ہو جائے ماں خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو وفا تھی محبت تھی اللہ حضور غارِ حیرہ سے جب اترتے دوپہر کا وقت ہو غارِ حیرہ تین ہزار فٹ اونچھا پہاڑ ہے حضرتِ خدیجہ اپنے گھر سے باہر آنگن میں کھڑی ہوتی تھی گزرنے والے کہتے خدیجہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے شوہر آ رہے ہیں ابھی وقت لگے گا جب تک تو چھاؤں میں بیٹھ جا حضرتِ خدیجہ کہتی ہے میرا دل گوارہ نہیں کرتا میرے سر تاج دھوپ میں اتر رہے اور میں چھاؤں میں بیٹھی رہوں جتنی دیر میرے رفیقِ حیات صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں اتر رہے ہوں اتنی دیر میں بھی تو دھوپ میں کھڑی رہوں حصے داری اس کو کہتے ہیں پارٹنرشپ یہ ہوتی ہے شریع کے حیات اس کو کہتے ہیں لائف پارٹنر یہ ہے حضرتِ خدیجہ کا جب انتقال ہوا میرے آقا کو اتنا غم ہوا اتنا غم پورے سال کا نام رسول پاک نے عام الحزن رکھا یہ غم کا سال ہے جس سال ام المومنین کا انتقال ہوا اور وہ عجیب لمحہ تھا جب سیدہ کائنار فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ حضور کی بارگاہ میں تھی چھوٹی عمر تھی جب حضرتِ خدیجہ کا انتقال ہوا حضرتِ فاطمہ بہت چھوٹی تھی حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرتِ فاطمہ سے محبت کیا اور کہا فاطمہ تیری ماں کے انتقال سے پہلے تیری ماں نے کچھ کہا تھا کوئی خاص بات جو مجھے نہ کہی حضرتِ فاطمہ کہتی ہاں ابباجان امہ نے انتقال سے ایک دن پہلے مجھ سے کہا تھا فاطمہ اگر میں مر جاؤں اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن کے ساتھ تو اپنے بابا جان کا جبہ بھی رکھ دینا اپنے بابا جان کا جبہ میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا میری قبر میں رکھ دینا حضرتِ فاطمہ روتے ہوئے کہتی ہیں یا رسول اللہ امہ کی ایک خواہش تھی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرے آقا نے فرمایا فاطمہ قسم ربِ ذلجلال کی تیری ماں نے میرا جبہ ہی پوچھا قسم ربِ ذلجلال کی اگر خدیجہ یہ کہتی تو میں اپنے جسم کی چمڑی بھی اتار کر دیتا اگر وہ جلد مانگتی تو میں اپنے جسم کی چمڑی بھی اتار کر کے اس کو دیتا یہ ہے ازدواجی زندگی کی محبت شوہر بی بی ایک دوسرے کو تانوں تشنی کرتے رہے عورت شوہر کے غیبانہ میں خیانت کرتی رہے تو یہ کون سے لائف پارٹنر ہے کون سے شریف کے حیات ہے اعتماد کے رشتے کا نام ایک نکاح ہے اعتماد ہو شوہر اپنی بی بی پر شک کرتے ہوئے کب تک جی سکتا ہے عورت اپنے مرد پر شک کرتے ہوئے کب تک جی سکتی ہے شک کی دیوار ایسی خطرناک ہے جس کا علاج بھی نہیں بلکہ یہ زندگیاں توڑ دیتی ہیں قرآن کہتا ہے اگر دونوں میں اصلاح کا ارادہ ہے تو اللہ دونوں میں محبت پیدا کرے یہ میرے آزمائیوی بات ہے اسی جگہ پر میں آپ کو بتا ہوں اسی جگہ پر لیٹر لے کر کے دو لوگ ہمارے پاس آئے تھے جس پر پورا مضمون تھا کھلا نامہ کھلا چاہیے شادی ہو کر ایک سال ہو گیا کھلا نامہ اور سب تیار ہے ہمارے سامنے بس ہمیں گواہ بنا کر سائن لینا ہے ہم نے جانچ پرطال کی کہ ایک سال کے اندر ایسا کیا دیکھ لیا کہ کھلا کے لیے آگئے ایک دوسرے کو پس کچھ بھی نہیں ہے عورت جب بھی کچھن میں جاتی ہے تو اسے کچھ تکلیف ہوتی ہے اور ہماری امہ کہتی ہے کہ اس پر اثرات ہیں جنات ہیں اس پر آسیب ہیں گھر میں کہاں اس کو رکھیں گے تو میں نے یہی کی باتیں مجھے یاد ہے اس نوجوان سے کہا کہ تمہاری امہ سے پوچھو اگر میں اس کے جنات نکال دوں تو کیا رکھو گے یہ کھلا ختم کرو گے کہا ٹھیک ہے کہا میں چالیس دن کا ٹائم لیتا ہوں مجھے وقت دیا جائے میں یہ نکالتا ہوں تو پھر مسئلہ صرف اتنا تھا وہ جنات کیوں آتے تھے آسیب کیوں آتے تھے ہم نے علاج بھی کیا جو دعا کا علاج ہے وہ اپنی جگہ پر لیکن جب کسی سے محبت کے ساتھ حقیقی مسئلہ پوچھ لیا جائے تو بتا دیتے ہیں لڑکی کو کام کرنے آتا نہیں تھا نئی نئی شادی ہوئی تھی سیکھا کچھ بھی نہیں تھا کچھن میں جاتی تھی تو ہاں ہوں کرتی تھی کہ اس کسی طرح سے میں روٹی بنانے سے بچ جاؤں کچھ تو ہو جائے لیکن اس کی اس حرکت کی وجہ سے سارے گھر میں لگا کے جنہ تھے اس پہ آسے میں تنبی کیا کہ کام سیکھ لے ایک مہینے کے اندر کب تک اس طرح ہاہو سے زندگی چلے گی خلا سے بہتر ہے کہ زندگی محبت کے ساتھ گزرے وہ سکھتا ہے نصیحت کام آگئی ایک مہینے کے بعد دونوں واپس آئے اور اس خلا ناموں کو ہمارے سامنے پھار دیا کہا نہیں دونوں میں اتفاق ہے ہمیں ہم رہ سکتے ہیں آج تک الحمدللہ وہ جوڑا سلام اصلاح کی اگر نیت ہو قرآن کہتا ہے کہ دونوں میں اللہ محبت خود پیدا کرے گا توڑنے کے لئے سب سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں سب سے پہلے توڑنے کا ارادہ ہے عزیزہ نگرامی اب یہاں چلتے ہوئے میں ایک بات اور بھی بتا دوں ازدواجی زندگی ایک چیلنج ہے مردوں کے لئے بھی میں کہتا ہوں کبھی کبھار شادی کرنے کے بعد جو ہے مرد رکشہ بن جاتا ہے تین ٹائر والا رکشہ ہوتا ہے رکشے میں تین ہی ٹائر ہوتے ہیں ایک طرف ماں ہوتی ایک طرف بیوی ہوتی ہے رکشے والے کو معلوم ہونا چاہیے زور سے اگر گھومائے گا تو پلٹی ہوتی ہے اس کو گھومانا نہیں چاہیے بہت تیزی سے تیزی سے اگر رکشہ گھومیا یا تو ادھر پلٹی ہوگا یا ادھر پلٹی ہوگا تو اتنی بات یاد رکھو رکشہ چلانے والوں سے پوچھ لو کیسے گھومانا چاہیے کیسے چلنا چاہیے تو آپ بیلنس برقرار رکھو اپنی ماں اور بہنوں میں اور اپنی بیوی میں دونوں میں عورتیں ہیں عورتوں کا مزاج ہے ان کی فیترت میں ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان کے معاملات ہوتی ہی رہتے ہیں آپ کو میں کیا بتاؤں ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دس بیویاں ہیں میرے آقا نے ان کے درمیان کیسے عدل قائم رکھا کیسے عدل قائم رکھا تو بہرحال ازدواجی زندگی ایک چیلنج ہے اور جس نے سبر کر لیا اس پر عجر بھی ہے اس پر عجر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ عورت ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی اسے تم پورا سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ یہ ٹوٹ جائے گی تم اسے فرشتہ دیکھنا چاہتے ہو عورت کو ہر مرد یہ چاہتا ہے اتنی پاک ہونا چاہے اتنی پاک ہونا چاہے خود ناپاک رہے چلے گا عورت بھی انسان ہے اس کو اسی اعتبار سے رکھا جائے وہ جس قدر تمہاری فرمامبردار ہے بہت ٹھیک ہے موسیقی